کہ کیا کتہ نپاک جانور ہے کیا اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے اور ہاتھ لگانے کے بعد اگر پاکی حاصل کرنی ہے تو اس کا کوئی خاص طریقہ ہے ساتھ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ کتے اور بلیوں کے جو خریدو فرکتے ہیں وہ جائز ہے یا نہ جائز ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ کتہ ہے نا جی اس کی جو تھوک ہے نا وہ نپاک ہے کتہ فی نفسی اس کے ہاتھ لگانے سے ہاتھ نپاک نہیں ہوتے ہیں ہاں وہ کسی برتن میں مو مار دے تو بخاری میں آتا ہے سات دفعہ اس کو دھویا جائے وہ جرسیم کی وجہ سے یہ سارا چیز ہیں باقی فی نفسی اگر اس سے کپڑوں سے چھو جائے کتہ تو نپاک نہیں ہوتا باقی گھر میں آپ گھر کی بانڈری کے بار افاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں وہ تو آج کل موڈرن کتے آگئے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے آپ کا کتہ تو ایک گولی میں مارا جائے گا سی سی ٹی وی کیمرہ تو ایک ایک چیز نوٹ کر کے رکھے گا آپ وہ والے کتے پا لیں نا سی سی ٹی وی کیمرہ لگوائیں تو باقی یہ کتے اجازت نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے شکار کے لیے رکھا ہو یا افاظت کے لیے وہ بھی گھر کی بانڈری کے بعد تو وہ جائز ہے رکھ سکتے ہیں اسلام کو کوئی کتے سے چڑھ نہیں ہے کہ اس کو مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی ماری دیا جائے کتوں کو ایسا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح will of god ہے اس نے کچھ شریعت میں کچھ چیزیں رکھ دی ہیں ایسی کہ ان سے بچنے میں آفیت ہے اور وہ اللہ کی پسندیدہ ہے جو ناپسندیدہ چیزیں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں ازمائش اسی وقت ہوگی جب پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزیں دونوں ہوں خنزیر بھی اللہ کی مخلوق ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے خنزیر کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کتہ اگر جسم کو ویسے چھوڑے تو کوئی ناپاک نہیں ہاں اگر گھیلا کتہ ہو اور گھیلا بھی وہ کہیں پشاب کی ورہ سے گنگی ویسے گھیلا ہوا پھر ادروائز کوئی اس کا گھیلا ہونا بھی کوئی مذہر نہیں ہے بلی جو ہے نا جی اس کے تھوک کے بارے میں نہیں آیا کہ وہ ناپاک ہے حالانکہ بلی خود حلال جانور نہیں ہے لیکن یہ چونکہ پالتو جانوروں میں آتا ہے اس کی اجازت دی گئی ہے پالتو جانور میں جتنے حلال جانور ہیں نا گدہ اگرچہ حلال نہیں ہے لیکن پالتو جانور ہے گدے کا تھوک نہ پاک نہیں ہے گھوڑا تو ویسے ہی پاک ہے بکری گائے بھینس جتنے پاکیزہ جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کے تھوک بھی پاک ہے اور پالتو جانور جن کا گوشت نہیں بھی کھاتے گوشت حرام ہے وہ پیورلی پالتو جانور ہیں ان کی تھوک کو حرام نہیں کرا دیا گیا ٹھیک ہوگی تو باقی خرید و فروخت بلیوں کی تو اسلام میں نہیں ہے لیکن کتہ تو ظاہر ہے جو اب ٹرینڈ ہوا ہوا کتہ ہے وہ اچھی کوالٹی کا وہ تو آپ خریدیں گے تو مسئلہ ہوگا اس میں فقی اختلاف پایا جاتا ہے تو ظاہر ہے ایک بند نے اگر ایفرٹ پوٹ کر کے کوئی کتہ کہیں سے پکڑا ہے اور وہ اس کو بیچتا ہے اس کو ایزے کاروبار نہ ایڈاپٹ کیا جائے اس کی انہی اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا باقی اب کتے کے اوپر ایک پورا چپٹر مشکات میں وہ پڑھ لیں اتنا سادہ ٹاپک نہیں ہے کچھ غاملی صاحب کو بھی دیکھ لیں علی بھائی میت جب کوئی فوت ہوتا ہے تو میت کے پاس بیٹھنے کا کوئی سنت طریقہ بھی ہے کوئی مخصوص طریقہ کہ اس طرح بیٹھنا چاہیے یہ یہ کرنا چاہیے کوئی سنت طریقہ تو نہیں آیا آپ بوسا دے سکتے ہیں بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت بکر نے آکے نویل اسلام کی میت کو بوسا دیا میت کو بوسا دے سکتے ہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں بیوی خاند کو گسل دے سکتی ہے خاند بیوی کو گسل دے سکتا ہے مرنے کے بعد میرا اس کے پر کلپ بھی یوٹیوب کے پر ریکارڈنٹ موجود ہے بس یہی کہ اس کے لئے دعائیں مغفرت کریں اور مرتے ہی اس کے گسل کا احتمام کریں یہ پوری رات رکھی رکھتے ہیں اس کے بعد دوبارہ گسل دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی پخانہ وغیرہ نکل بھی آئے تو فوراں گسل دینا چاہیے یہ کام میت کے ساتھ کرنا چاہیے گسل دے کے اس کو کپڑے پناہ بس یہ کام کرنے کا ہے بجائے یہ کہ آپ اس میت کو پوری پوری رات پڑھی راتی ہے باقی اس کے لئے یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے پاس بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھنا ہے یا کلمہ اونچی بات سے پڑھنا ہے یہ تو ہے کہ مردے جب کوئی منہ مرا نہ ہو نزہ کے عالم میں ہو اس وقت اس کو کلمہ کی تلقین کی جائے اس کے پاس کلمہ پڑھا جائے تاکہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے باقی جو مر گیا آپ تو اس کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں مجودہ دور میں علی بھئی موبائل سے تصویریں لے کے اور خاص کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا کس لیے کرتے ہیں اس سے کوئی کمائی کرتے ہیں نہیں کمائی نہیں کہ میرے والد یا والدہ جو ہم افوت ہو گئے ہیں تو اپنے دوستہ حباب کو دائر آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ نہیں اچھی بات ہے ایسا کرنا چاہیے میں کہہ تو حاج عمرے کی تصویریں سوشل میڈیا پر نہ لگائیں اپنی نیکیوں کو نلام نہ کریں لیکن ظاہر ہے کہ ایک بندہ باہر کے ملک پڑھا ہے تو میت کی شکل دیکھنا تو نبیل اسلام کی سنت ہے آپ تو خود صحابہ کی میتیں آ کے دیکھا کرتے تھے ایک بندہ انگلینڈ سے نہیں آ پا رہا اور وہ قریبی عزیز بھی ہے وہ چاہتا ہے چلو میں آخری دیدار کرلوں اس کے لئے تصویر اتار لی جائے تو ضرور تارنی چاہیے بلکہ یہاں تو کسی اور وجہ سے بھی اتارنی پڑ جاتی ہے شیخ زبیلی صاحب ہوت ہوئے نا تو دیوبندیوں نے بریلویوں نے پرابوگنڈا کیا جی شیخ زبیل صاحب کی شکلی بگڑ گئی ہے حالانکہ ان کی تصویر یعنی اس وقت یہ موقع نہیں تھا کہ اتاری جاتی پھر اہلہ دیسوں نے بچاروں نے سپیشلی ان کی میت کی تصویر اتار کے اس کو اپلوڈ کیا فیس بک پہ کہ دیکھو کونی بگڑی میں کہتا ہوں بگڑ بھی جائے یہ چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ بندہ نیک نہیں تھا یا نیک تھا حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کی تاؤن کے مرض میں وفات ہوئی ہے تاؤن میں تو اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم پہ نکلتے ہیں تو بڑے سوڑے ہوں کے فوت ہوئے ہوں گے وہ یہ خوبصورتی سے کفر پڑتا ہے حضرت امیر عمزہ کے نا کان سب کچھ کاتا گیا ہے جب ان کی میت رکھی ہوگی تو بڑی خوبصورت ہوگی ان چیزوں میں کوئی فیصلے نہیں ہونے فرگوڑ سے ان چیزوں کو بھول جائیں اور وہ حضرت ابو بکر کی ودیس وان تھری ایٹ سیمن بحاری کی یاد کر لیں جب امہ آئیشہ نے کہا کہ آپ کے لئے نیا کفنوں انہوں نے کہا نبیل اسلام کو دو کپڑوں میں دو کپڑوں میں اور تیسرا تھا وہ اس میں دفنائے کہا تھا مجھے میرے کپڑوں میں دفنانا اور یہ جو نیا کپڑا ہے یہ تو زندہ بندے کی ضرورت ہے مردہ بندے کے لئے تو کپڑا جو وہ پیپ اور گل سڑ نہیں ہے حضرت ابو بکر اپنے لئے یہ کہہ رہے ہیں ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضرت یہ آپ اپنی گستاکی خود کر رہے ہیں اس ٹیم گستاکی ہیں ماملہ میں نہیں سی ہوتا ہوتا انڈیا پاکستان بڑھنے تو بعد آیا جاتا مسئلہ ٹھیک ہو گیا اور اس میں تو میں نے بڑی خرانکن بات مارا کلپ بھی چڑھا ہے حضرت ابو بکر کا علم غیب حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں نبیل اسلام کس دن فوت ہوئے تھے ان کا سنوار کے دن پوچھا آج کونسا دن ہے کان سنوار تو ان کا میں اللہ سے امید کرتا ہوں میں آج ہی فوت ہوں گا ون تھری ایٹ سیون بخاری کے حدیث ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر اس دن نہیں فوت ہوئے منگل کو بھی فوت نہیں ہوئے منگل کی رات کو فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر کو دل میں غیب کوئی نہیں تھا تو اڑے بزرگ باپین ہوتے ہیں صحابہ اکرام کو تو اضابے قبر بھی نظر نہیں آتا تھا تو اڑے بزرگ انہوں کو اشوال قبور ہوند ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیر اسلام گزر رہے تھے دو قبر والوں کے پاس رکھے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے کچھ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رکھیں کہا عذاب ہو رہا ہے ان کو ایک چگلی کھاتا تھا ایک پشاپ کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا ایک ٹانی توڑ کے اس کے دو ٹکڑے کر کے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخبیب ہوگی تو حضرت ابو بکر عمر عثمان علی تو حضور کے ساتھ تھے نظر نہیں آیا اور مسلم شریف کے الفاظ ہے میں نے اللہ سے دعا کا ارادہ کیا کہ دعا کروں کہ عذاب قبر تمہیں دکھا دے پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں نے دعا ہی نہیں کی دکھا نہ دے صرف سنوانے سے تو صحابہ کو تو سنوائے بھی نہیں گیا تو ہی آدھے ساڑھے بزرگ ہے قبر دے اندر بھی ایک لیندے نے تو آپ کے بزرگوں پہ ہم ٹیسٹ پیش کرتے ہیں اندر نہ دیکھیں سر ہم اپنا میکینیکل انجیننگ کا فرمولہ لکھ کے دیتے ہیں تو آڑے سارے بزرگ مرے ہوئے زندہ وہ فرمولہ پڑھ کے دس دیں اے نہیں کہہ رہے کہ وہ فرمولہ سمجھا دیں نا 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 اے ڈی وڈی پیشتی تاں نہیں کر رہی نا صرف بتا دیں لکھا کیا ہوا ہے جو دل کے حال جان لیتے ہیں اور یہ دیں خدا سکھاتا ہے تو خدا کو تو میکینیکل انجیننگ آتی ہے نا مشین ڈیزائن آتی ہے نا لوک تاپا سارے بزرگان اپڑا ہو